تو دوستو یہ آپ گلی کا ویو کر سکتے ہیں گلی اس جو گھر کی نو فٹ بنتی ہے کچھی گلی ہے بلکل سامنے روڈ ہے مین روڈ سے یہ چوتھا گھر بنتا ہے تو مچ ہے کنسٹرکشن بہت اچھی ہوئی ہے مٹیریل جو استعمال ہوئے اس سٹرکچر میں بسیکلی یہ سٹرکچر بنا ہوئے ڈانچہ بنا ہوئے ڈابر سٹوری تو لوکیشن روڈ کے تقریبا نزدیک ہے کالا گجران کے ایریا بنتا ہے کنٹریلی جو روڈ ہے یہ مین روڈ ہے جو کہ کنٹریلی کا بنتا ہے آگے یہ جا رہا ہے کنٹریلی والی سائیڈ پہ اور یہاں سے یہ کچھ فاصلے پہ اگر میں آپ کو ویو کرو ہوں تو بالکل سامنے دیکھیں یہ مین روڈ ہے یہ آگے نہ جا رہا ہے برف خانہ جو مین چوک اس سائیڈ پہ جا رہا ہے کالا گجران کالا گیٹ والی سائیڈ پہ اس سائیڈ سے نیچے آتا ہے کچھ ہی فاصلے پہ اگر آپ نیچے آتے ہیں کنٹریلی روڈ پہ تو یہ گلی بنتی ہے گلی نو فٹ ہے تو ڈیٹیل ویڈیو اس ڈانچے پہ بنائیں گے مکمل آپ کس کا میں ویزٹ کرو ہوں گا میں اصل میں آپ کو لوکیشن کا ویو کروارا ہوں کہ آرونڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوکیشن بنتی ہے روڈ کا میں نے آپ کو کلیر کی ہے اور یہ گلی کلیر آپ کو کار دی ہے نو فٹ کی گلی بنتی ہے گلی ہے چھوٹی ہے لیکن بینیفیٹ اس گھر کو یہ بنے گا کہ روڈ تقریباً نزدیک ہے یہاں تک سی بریج بھی موجود ہے اگر میں سہولیات کی بات کروں تو بجلی کا میٹر لگا ہوئے وارٹر بور ہے پانی کی بھی سہولے موجود ہے گیس فیل وقتی سیڈیے میں نہیں ہے ان فیوچر وہ اچھا ہے بینیفیٹ مل جائے گا اونر کے اکورڈی میں ان کی جو بات ہے میرس تک پہنچی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک تو تقریباً گیس لان کی جو پائپ لان ہے وہ منظوری ہوگی ہے تو ایسے ان وہ بھی لگ جائے گی تو جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان کے ملک کے جو حالات چڑھ رہے ہیں تو بینیفیٹ ہم دیں گے پبلک کو بینیفیٹ دیں گے تو کچھ آگے چلے گا نظام تو چلیں وارال ہم جس ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں تو یہ ڈبل سٹوری ہے ٹوٹل یہ اٹھارہ مرلے جگہ بنتی ہے اٹھارہ مرلے ڈبل سٹوری جس میں سے یہ تقریباً پندرہ مرلے کورڈ ہے باقی جو تین چار مرلے جگہ بنتی ہے وہ سملے کے اوپن سپیس ہے فرانٹ پہ وہ میں تقریباً آپ کو سارا ویو کرو ہوں گا تو چلے میں آپ کو اس کے مکمل ویزر کی طرف لے کے چلتا ہوں ویڈیو یہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ایک تو کافی بڑا ہے بہما بیسمنٹ ہے بیسمنٹ بھی ہے گرون ٹور بھی ہے فاسپس ہے اوپر بھی ٹیرس ہے تو تھوڑی ویڈیو لونگ ہو جائے گی جو انٹرسیز رات ہے وہ مکمل اس ویڈیو کو دیکھیں ویڈیو اینڈ تک میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ آپ کو یہ اپسان دائے گا اس ایڈیا اگر کنتریلی کالا گجران والے ایڈیا میں آپ ایسی چیز چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہم اتنی دیکھیں گرمی بھی سٹارٹ ہوگی ہے جیسے آپ کو پتا ہے تو اتنی محنت آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں تو آپ ہمیں تھوڑا بینیفٹ دیا کریں فیڈبیک دیا کریں سپورٹ کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ہم آپ کے لئے پروپٹی جیلم شہر میں لاتے رہیں گے تو گلی کا ویو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے مین جو روڈ ہے مین روڈ سے یہ سملے کے چوتھا گھر بنتا ہے تو اس کا میں آپ کو ویو کروا دیتا ہوں یہ باہر سے اس کا مکمل میں آپ کو ویو کرواتا ہوں تو یہ ڈورٹ سٹوری ڈانچہ بنا ہوئے ہیں بھما بیسمنٹ بیسمنٹ میں بھی اس کے دو روم ہیں تو آلی شان کافی بڑا ہے تین چار فیملیوں کے لئے ایک اچھی اپشن ہے کہ آپ اس کو اویل کریں بلکل سامنے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو بجلی کا میٹر بھی ملے گا باقی یہ گلی آگے باندھ ہے یہ سائٹ سے ویو آپ کر سکتے ہیں اس کا مکمل اور نیچے جو بنیادے ہیں وہ تیڑا انچی کی ہیں دوارے باقی تقریباً اوپر ساری جو ہے وہ نو انچی ہیں انسائیڈ آئیں تو آپ کو یہ فرانڈ پہ آپ کو یہ اوپن سپیس ملتی ہے ایزا گارڈن بھی یوز کر سکتے ہیں پارک بگر آپ بنا سکتے ہیں سٹنگ کے لئے ایک اچھا آپ یہاں پہ ایڈنجمنٹ آؤٹ سائیڈ آپ کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو وارٹر بورڈ ملتا ہے اور اس سائیڈ پہ آپ کو گٹر ملتا ہے باقی اوپن سپیس اور مکمل اس سائیڈ کا ویو کر سکتے ہیں جب یہ چیز ریڈی ہوگی تو آپ دیکھیں یہ کیا چیز بان جائے گی تو ماشاءاللہ اللہ باق جس کے بھی نصیبوں میں کرے تو مکمل آپ کو باقی اندر کا ویو کرواتا ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو بیسمنٹ کلیے کر دیتا ہوں تو بیسمنٹ میں اوپر سے کلیے کر دوں گا محاضر کے ساتھ نیچے صرف دو روم ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ نیچے اصل میں نچے مقادرے ہیں تو جانے سے تھوڑا سا ڈر لگڑا ہے دو روم ہیں لیفٹ اینڈ رائٹ تو کنگ سائز بڑے سائز کے دو روم آ جاتے ہیں وہ میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا دو بیڈ روم نیچے آ جاتے ہیں باقی یہ فرنٹ پہ آپ کو اوپن سپیس ملتی ہے سٹیٹم گہرہ کے لیے یوز کر سکتے ہیں باقی میں نے آپ کو فرنٹ کا ویو کروا دیا مین انٹریس پہ ہے تو آپ کو یہاں پہ ٹی وی لونچ ملتا ہے آپ جیسے کہ دانچہ آپ مٹیریل کو آپ نوٹس کریں مٹیریل کیسا استعمال ہویا ہے کیونکہ دیکھیں سیدھے سیدھے انٹ لگی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مٹیریل اس گھر میں کیسا استعمال کیا گیا ہے یہ اس کا حال ہے اس سائیڈ پہ آپ کو ملتا ہے ڈرینگ روم اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں سمبلے کہ فورٹ سائیڈیڈ یہ اوپن ہے وینٹیلیشن پروپ پر دی گئی ہے اس گھر کو وینٹیلیشن کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ وینٹیلیشن پروپ پر دی گئی ہے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں کلیر کر دیتا ہوں تو اس سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ اوپن سپیس میڈری ہے واقعی سیوریج کا پروپر نظام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اراؤنڈ میں مکمل سیوریج ڈالی گئی ہے تاکہ یہاں پہ ڈرین کا کوئی ایشو نائن فیوچر آئے تو یہ بات ہے جو کہ آپ اوپن بات ہال ٹی وی لونج کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈرینگ روم کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں باقی آپ مٹیریل کو کنسیڈر کریں مٹیریل کو نوٹس کریں لوکیشن ایڈیا اپریوٹنگ آپ کو کلیر میں نے کر دی ہے تو باقی ون بائی ون میں آپ کو مکمل ویو کروا رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کروں گا کہ کس لوکیشن پہ کس جگہ پہ کیا روم بان رہا جو بھی ہے واتائیور وہ میں سارا آپ کو کلیر کر دوں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس سائیڈ پہ کلیر کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یوز سائز کینگ سائز کا کچن ملتا ہے اور اس سائیڈ پہ دیکھیں تو اوپن گیلری چھوڑ دی گئی ہے وینٹیلیشن کے لیے بھی اور ویسے بھی آپ اسے ایزا لانڈری بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس کو کس پرپس کے لیے استعمال کرنا ہے یہ تو سمجھ لیں کہ ایک اوپن چیز لگی جسے بولتے ہیں پنجابی چیز بھئی ہے مرضی تو اسی آپی کرنی ہے جس طرح مرضی تو اسی بنا لگو ساٹھا کام ہے جی تانو چیز کلیر کر کے دینا اوہ ساٹھے معاملات ہونگے بھگی اگے پسند کرنا ساٹھا کام میں اچھا ایک بیڈروم آپ کو اس سائیڈ پہ ملتے ہیں نیچے دیکھیں تو کچھے آرڈی ہو چکی ہیں اگر میں لیکٹیشن کے پاپنگ کی بات کروں تو یہ دیکھیں پائپ اور بورڈ بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ بھی کلیر ہے نیچے کچھے بھی کلیر ہے باقی آگے جو ہے وہ اس کا فردر ایک بات اس سائیڈ پہ آئے گا نیم چھتہ ہے ایک روم یہ آگیا ہے اس کا ٹو سائٹ دیکھیں اوپن ہے اور دونوں سائٹ سے ونڈو رکھی گیا ونڈیلیشن کے لئے ایک روم اس کا یہ بنتا ہے روم کے سو سائزز ہیں وہ سٹینڈر سائزز کی ہیں روم جو ایک نورمل سائز ہوتا ہے کہ بیٹ وغیرہ فنیش وغیرہ ایزلی یہاں پہ آپ انسٹالڈ کر سکتے ہیں باقی سیکنڈ تھرڈ بیٹ روم یہ بنتا ہے اس کا اس کو بھی دیکھیں بیک پہ ونڈو ملے گی ونڈیلیشن کے لئے اور اس کا فورت جو بیٹ روم وہ یہ ہے مٹیریل کا آپ آئیڈیا خود لگا لیں باقی ون بائی ون میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں تو اس سائیڈ پہ بات آئے گا تو ٹوٹل نیچے بن گئے ہیں چار بیٹ روم ہیں دو بات ہیں اور درینگ روم ہیں ٹی وی حال ہے کچن ہے اور دو بیٹ روم نیچے بنتے ہیں سمجھ لے کہ شے بیٹ روم ہو چکی ہیں ایک درینگ روم دو بات اور ٹی وی لانچ باقی یہ اوپن سپیس ہے باہر کے تو چلے میں آف فلور کے بھی آپ کو ویز اٹھ لوا دیتا ہوں سٹیئرز ہیں تو یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ بھی دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو بھی ملے گا یہ پروپر کنکریٹ کا یہاں پہ آپ کو بھی ملے گا جو کہ پوری ایک بیس بنا رہا ہے اس بیلڈنگ کو پروپر یہ ایک ستھرین جو ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے وہ پوری اس بیلڈنگ کو دی گئی ہے باقی وہ کہتے ہیں نا زبان سے بولنا ایک تعریف کرنا چیز خود بتائے گی کہ کیسی بنی ہوئی ہے میں جسٹ آپ کو ویزٹ کروا رہا ہوں وہ آپ چیک کریں یہ کچن ہے اس سائیڈ پہ بھی اگزاد دیا گیا اس سائیڈ پہ ڈور رکھا گیا باقی یہ اوپن تو یہ آپ دیکھیں نا یہ پاکستان کا ایک تھوڑی سی خوبصورتی بھی دیکھیں ساتھ ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں اس گھر کے ارونڈ میں مکمل ہڑیالی ہے تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کنک جسے آپ گندم بولتے ہیں اردو میں پنجابی کہندہ ہے کنک پاک چکی ہے صرف نہ کٹنے کے نزدیک پہنچ گیا ہاتھ ابھی لگایا نہیں باقی آلماس یہ ارونڈ میں آپ سارا ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک نیچر آپ کو ویو ملتا ہے یہاں پہ سادھا ویو بھی کریں گھر کا اور یہ بھی ویزٹ کر لیں اور اس سائٹ پہ بھی نہیں سکتے ہیں فور سائٹڈ دیکھیں پائر وغیرہ لگی ہیں سی بریج کے تاکہ پانی کا کوئی ایشو نہ ہو کالکور ڈرین کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو چلے میں آپ کو اندر کا بھی ویزٹ کرواتا ہوں تو مازر کے ساتھ ویڈیو تھوڑی سی لونگ ہوگی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا ویڈیو دیکھنے میں جیسے میں آپ کو کمپلیٹ سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا ویڈیو دیکھیں اندر تک رہیے گا تو یہ کچن ہے کچن آپ دیکھ سکتے ہیں کمل مکی آپ کو ٹی وی ہال ملتا ہے اس سائیڈ پہ اوپن ٹیرس ہے پیلر بغیرہ دیکھیں تو لگے ہوئے ہیں یہ خوبصورتی بنائیں گے اس گھر کی جب یہ کمپلیٹ تیار ہو کے وائٹ وائش ہوگی تو یہ سمجھ لیں کہ وائٹ ہاؤس بان جائے گا پورا ایک تو ٹی وی خال کا ویو کر سکتے ہیں تو ٹوٹل اوپر ادھر آپ کو بیڈروم ملیں گے تین چار اور پانچ ٹوٹل پانچ بیڈروم اوپر ہے تین چار بھائی ہیں تو یہ لیں اور مزے سے کٹھے رہیں ایک ہی گھر میں ماشاءاللہ باقی اللہ بھائی برکت بھائی اچھا یہ ایک روم ہے اس روم کا ویو کر سکتے ہیں باقی اس سائٹ پہ آپ کو بات ملے گا اور ایک روم اس سائٹ پہ اچھا ایک اور بڑا بینیفیٹ آپ کو بتا دوں دیکھیں اس گھر میں ابھی لائٹ لگی ہوئی ہے لیکن بلب کوئی بھی آن نہیں ہے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں پھر بھی دیکھیں پورے گھر میں روشنی ہے دن کے ٹائم آپ کو بلل گھر میں لائٹ وغیرہ آن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ونڈو اوپن کریں گھر ویسے ہی روشن ہو جائے گا جیسے اس کو وینٹیلیشن دی گئی ہے دیکھیں گھر کی جو طاقت ہوتی ہے وہ روشنی ہوتی ہے اگر آپ وینٹیلیشن اچھی دیں گے تو گھر تو ظاہر ہے پھر لونگ ٹائم چلے گا جب وینٹیلیشن ہی نہیں ہوگی گھر میں تو لونگ ٹائم کیا چلنا ہے جب اگزاس ہی نہیں ہوگا اور ہوا کا اندراج اخراج ہی نہیں ہونا تو پھر ظاہر ہے سترین تو نانا ہوئی پراپٹی کے وہ تا بلڈنگ پھر فلاپ ہے تو ایک روم یہ آپ کو ملتا ہے اور اس سائٹ پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہے یہ مکھی بڑی سخت ایک بار لڑ جائے پھر اتنا بندہ سوچ دی جانتے جنو جنو لڑیے وہ انہوں سمجھ دا گیا ایسے لئے دار لگ دا اگے گے یہ دکیرے وارٹ ہی نہ دے تو پتا چلے ویڈیو بنا دے چکر بیچنا ٹکے لوانے پہ یہ انسانو اچھا ایک روم یہ دیکھ سکتے ہیں اور میٹ میں ہی تر آگیا بات نیم چھتا ہے اور ایک روم آپ کو اس سائیڈ پہ ملتا ہے اچھا ٹوٹل میں آپ آپ کو گائیڈ یہاں بھی کر دیتا ہوں تو ٹوٹل یہاں پہ تین فرنٹ پہ ہے ایک رائٹ ایک لیفت تین اور دو پانچ بیڈروم ہوگے دو بات ہوگے اور اس سائیڈ پہ کیچن باقی اوپن ٹیرس نیچے آپ کو چار ملتے ہیں پانچ اور چار نو بیڈروم ہوگے اور سب سے نیچے جو بیسمر بنتا ہے بیسمر میں دو نو اور دو یارہ ٹوٹل یارہ بیڈروم ہے اس گھر میں چار بات ہیں دو کیچن ہے کافی بڑے سائز کے اور باقی فرنٹ پہ ٹیرس دیا گیا ہے افلور پہ اور نیچے کار پوچ ہے اور گارڈن وغیرہ کے لیے بھی سپیس ہے تو یہ ممٹی ہے ابھی یہ کور کوئی نہیں ہے اوپن ممٹی ہے یہ باقی یہ ٹیرس ہے لینا دینا نصیب کی بات ہے واللہ جس کے نصیب میں ظاہر ہے چیز اس کو ملنی ہے چیز اچھی بننی ہے بزاتے خود جو چیز بننی ہے اچھی بننی ہے مٹیریل اچھا یوز کی ہے ابھی تک جتنے مٹیریل استعمال کیا اچھا استعمال کیا تو باقی آگے ظاہر ہے اگر آپ نے لیے لینا ہے اپنی رہائش کے لیے تو اچھا مٹیریل یوز کریں تو یہ بیلڈنگ اہی نہیں جاتی یہ سامنے مین روڈ ہے مین روڈ سے پہلا گھر ہے دوسرا پلارٹ دو پلارٹ ہے پھر یہ سامنے لے کے یہ چوتھا گھر بنتا ہے مین روڈ سے یہ کنٹریلی روڈ ہے جو کیا آگے کنٹریلی سائیڈ والی سائیڈ پہ جاری ہے اور آگے یہ درچک مغلہ والی سائیڈ پہ بھی چلے جاتی ہے اور یہ ہی آگے بالکل سامنے دیکھیں تو یہ کالا گجرہ بزار ہے سارا یہ مین جو ہے نا اندرون کالا گجرہ وہ ہے تو اتنا دور بھی نہیں ہے کہ ایک بہت ہی اندر ہو جائے گا باقی آگے پیچھے زمین نہیں ہے باقی اس لئے آسے تو دیکھا جائے تو اچھی لوکیشن بان جاتی ہے روڈ کے تقریبا نزدیک کا تو مکمل میں نے آپ کو اس کا وزر کروا دیا میں نے اس کا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ وزر کروا ہے تو باقی میں ڈیمانڈ ابھی اونر سے میری ڈیمانڈ کی بات نہیں ہوئی تو وہ میں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو کلیر کر دوں گا اوپر میں لکھ دوں گا ڈسکرپشن پر بھی مینشن کر دوں گا باقی سکرین پر میں مینشن کر دوں گا باقی میں ایک چھوٹی سی ویس نہ ایڈ کر دوں گا ڈیمانڈ کی انشاءاللہ تو آئی ہوب آپ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی آپ کی محبتوں کا شکریہ اگر آپ محبتیں دیں گے تو باقی نہیں دیں گے پھر بھی بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں نہیں دیکھیں گے تو پھر بھی شکریہ کیا کہہ سکتے ہیں تو مکمل وزر کروا یا لوکیشن آپ کو کلیر کر دیا ڈیٹیل میں نے آپ کو اس کی کلیر کر دیا تو اجازت دیں ہمیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں ملیں گے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں ایک اچھی اور ویڈیو لے گے تب تک کیا لیے اللہ حافظ